کوٹ پتلی زلے کا ودبت دکھاتن ہونے کے بعد سے آج زلہ کلیکٹر شبھم چودری نے بانسور اپکنڈ شتر کا دورہ کیا زلہ کلیکٹر کے پہلی بار بانسور پہنچنے پر ایس ٹی ایم راہل سینی نے سواگت کیا اس دوران بانسور ایڈوکیٹ سنگیور سے زلہ کلیکٹر کو بانسور فورٹ کا مانچتر بھیج کیا گیا بتا دیں کہ بانسور اپکنڈ اور ناران پور اپکنڈ شتر کو کوٹ پتلی زلے میں جوڑا آ گیا ہے جو کہ پہلے دو نوہی اپکنڈ شتر البر اور زلہ کلیکٹر کے آدھین آتے تھے کوٹ پتلی زلے کے سب سے نزدیک بانسور اپکنڈ شتر ہونے کے ساتھ ہی آج زلہ کلیکٹر شبھم چودری نے پہلی بار بانسور کے بلوک اس طرح ادھیکاریوں کی اپکنڈ کارالے پر بیٹھک لی زلہ کلیکٹر شبھم چودری نے بتا کہ بیٹھک میں ادھیکاریوں کو سرکار کی یوجناؤں کے بارے میں اندیشت کیا گیا ہے جس سے سرکار کی سبھی یوجنائی گرامی ڈیسر تک پہنچ رہیں پتلی زلہ کے پہرود کے سوچنونے کے بعد بانسور میں میرا پہدا وزت ہے اور آنج ہم نے ایک انٹروڈکٹری میٹنگ یہاں پر رکھتی تھی اس میں سارے پہلی بلوک لیولہ امسرز سب سے سب سے پہلی بہتا ہے سب سے ان کے دپارٹمنٹ کے فنکشنریز ان کے دپارٹمنٹ کے جو انسٹیٹوٹس ہیں پہلی بلوک لیول پر اور گرام کنچرہ brush پہلی تک ان کے بارے میں جانا اور ان کے بارے میں جانا تھا اور ان کے دی اور برزار یوں کے تجاس چینیں ہیں اور اللہ نے جو پہلی بojناتی ہے اور دیٹل رویو پیٹنگ strand کے جانے ہاں اپاتمونٹ کے لطالے جو لیولیور پہلی بجے